السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر حافظ سے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک ایسے اتر کے حوالے سے بات کروں گا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے رہتے تھے اور اکثر جو ہے وہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا تو آج جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر ورد تائفی اتر ہے ایک بہت مشہور ہے وہ لوگ جو خالص اتر لگانا پسند کرتے ہیں پیور اورگینک اتر لگانا پسند کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے بہت بینیفیشل ہے اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسجد نوی کے اندر اور بالخصوص حرم کے اندر جو وہاں کے کالینوں میں اور وہاں پر جو نماز جہاں پر لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر جو سپری بھی کیا جاتا ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر جب ہم لوگ حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک کومن خوشبو ہے جو ہر ہر ٹائم ایک خوشبو جہاں وہاں پر آتی ہے وہ کون سی ہے چونکہ وہاں پر دھونی بھی دی جاتی ہے اوت کی وہاں پر حجرِ اسفت کو بھی اتر لگایا جاتا ہے اور وہاں پر اوپن محول ہوتا ہے تو وہاں پر جو خاص مقامات پر خوشبو استعمال کی جاتی ہے وہ تو اڑ جاتی ہے وہ اتنی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی وہ قریب سے جا کے جس جگہ پر لگائی ہوتی ہے وہاں وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے لیکن یہ جو اتر ہے ورد تائفی یہ وہاں پر جو اس کا گراؤنڈ ہے جو اس کا فلور ہے اور بالخصوص جو پنکے کے ان سے بھی وہاں پر جو خوشبو نکلتی ہے جو جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک خاص خوشبو استعمال کی جاتی ہے اور بالخصوص مسجد نوی کی جو مسجد ہے اس کی صفوں کے اندر وہاں پر بھی آپ کو ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے وہ کونسی خوشبو ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر کونسی خوشبو لگائی جاتی ہے یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ خالص غلا غلاب کا اثر ہے ایک ہوتا ہے کہ وہاں پر جو مسجد نوی کے اندر اور حرم کے اندر جو ورد تائفی لگائی جاتا ہے وہ بسیکلی ورد تائفی کو جو بنایا جاتا ہے وہاں گی کمپنیز اس کو بناتی ہے تو وہاں پر دو چیزیں وہ الگ کرتے ہیں ایک اس کا آئل جس کو ہم اثر کہتے ہیں وہ الگ کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا عرق جو اس کا عرق ہوتا ہے غلاب کا جو عرق ہوتا ہے اس کو بھی سیپریٹ کا لیا جاتا ہے اور وہ بھی وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اسے جو ہے وہ خاص کر کے جب وہ وہاں پر صفائی کرتے ہیں تو ان جگہوں پر بھی اس کا جو عرق ہے غلاب کا وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بالخصوص پھر وہاں کے جو کالین ہیں جب ان کو دھویا جاتا ہے سارے کالینوں کو اٹھا کر اور وہاں پر جب صفائی کی جاتی ہے تو اس کے اندر جس پانی کا استعمال کیا جاتا ہے ان کالینوں کو جس کے اندر دھویا جاتا ہے وہ یہ ورد تائفی ہے یہ غلاب ہے جو خالص غلاب جو کہ تائف کا ایک خاص مقام ہے سعودیہ کے اندر وہاں کا جو غلاب سب سے زیادہ مشہور ہے خوشبوں میں وہ تائف کا غلاب مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ expensive ہوتا ہے اس میں مختلف grades آتے ہیں مختلف اس کے اندر qualities آپ کو ملیں گی اس میں medium quality بھی آپ کو ملے گی term quality بھی ملے گی آپ کو اس کے اندر high grade quality ملے گی اور اس کے اندر جو high grade quality اصل میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کے اندر غلاب شامل ہوگا اور جتنے کم اس کے اندر دوسرے انگریڈینٹ ہوں گے اور جتنا یہ پرانا ہوگا جتنا یہ مچور ہوگا اتنی اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایویپوریٹ بھی ہوتا ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر تین چار گریڈ آتے ہیں تینوں ہی ورد تائفی ہوتے ہیں اوریجنل ہوتے ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا ایک زوگ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کوالٹی لگائے تو اس میں اگر آپ کم پرائیس والا بھی لے لیں جو ورد تائفی اوریجنل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لئے کوئی غرط نہیں ہوگا تو اس کے اندر ایک اس میں تین سائز ہوتے ہیں بارہ امل چھ امل تین امل جو سب سے چھوٹی بوٹل اس کی ہے ایک ہمارے پاس آٹھ ہزار پانچ سو والا بھی ہے اور ایک ہمارے پاس کوالٹی اس میں اٹھارہ ہزار پانچ سو والی بھی ہے اور ایک اس کے اندر کوالٹی 35,000 والی بھی ہے اگر میں بات کروں ان کی پرائیسز مارکیٹ کے اندر جن کے پاس اوریجنل ورد تائفی موجود ہے انٹرنیشنل لیول پر جو برینڈز ہیں جو آپ جن سے پرچیز کرتے ہیں تو جو 35,000 والا یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سب سے پرانا اور بالکل خالص ہے جو وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جن مقامات کا میں نے آپ کو بتایا ہے 35,000 والا اگر ہم لوگ سیل کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو 70,000 اور 1 لیک تک کا بھی خرید کر باہر سے لے کر آئے ہیں تو یہ ہر برینڈ کے اپنی ایک پرائیس رینج ہے ہر برینڈ کے اپنی ایک سٹوری ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے اتر ہیں ان کی پرائیس رینج اور ہمارا پروفٹ مارجن منیمم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس کا شعور آسکے لوگ اس کو جان سکے لوگ اس کو پہچان سکیں 35,000 والا جو تین اعمل ہے وہ یہ میرے ہاتھ میں ہیں باقی جو دو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو ہوئی ہوگی کہ وہاں پر جو غلاب استعمالی کا جاتا ہے وہ کون سا کی جاتا ہے جو کومن آپ کو ساری اور راؤنڈر آپ کو جو خوشبو آتی ہے وہ آپ کو ورد تائفی کے آتی ہے جو ان کے پنکھوں میں سے آتی ہے جو ان کے کالین میں سے آتی ہے جو ان کے فلور سے آتی ہے وہ آتی ہے اور یہاں پر میرے سے ایک بند نے سوال کیا تھا کہ وہاں پر ایک غلاب کی خوشبو آتی ہے لیکن تھوڑے دیر بعد اس میں ایک جو کیمیکل بیس خوشبو ہوتی ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت حرم کو صاف کیا جا رہا تھا تو وہاں پر جو کیمیکلز جن سے صفائی کیا جا رہی ہوتی ہے اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے تھوڑی سی جو غلاب بھی بار بار وہاں پر استعمال کیا جا رہا تھا تو اس کی بھی خوشبو ایک مکس ہو کر آپ کو تھوڑا سا پزل کر دیتی ہے لیکن ایکچولی میں جو خوشبو استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے باقی حجر اسفرد کو کون سی خوشبو ہے مقام ابراہیم پر کون سی خوشبو لگا جاتی ہے وہ تمام خوشبویں الگ ہیں آپ کو یہ پیکجنگ میں نہیں ملے گا یہ تو صرف میں نے اپنے لئے اس بوٹل میں رکھا ہے آپ کو جو ہماری ریگلر پیکجنگ ہے وہاں پر آپ اس پیکجنگ میں آپ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور یہ بہت تیدا امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کی آپ لے یا نہ لے لیکن آپ کی نالج کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان مقامات پر کون سی خوشبو لگا جاتی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ نے لازمی دینی ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے جدا کا اللہ اللہ حافظ